اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ میں لے کر آئی ہوں پوٹیٹو ایک اور چکن کے رول کی ریسپی بہت اچھے سنیک سے بچے بہت پسند کرتے ہیں شام میں ٹی ٹائم پہ بہت مزیدار لگتے ہیں تو آئیے میں بتاتا ہوں اس کے لئے میں نے کیا کیا چیزیں لیے میں نے ایک از آلو لیے اس کو میں نے وائل کر کے لیے دو از از انڈے لیے ہاف ٹی اسپون میں نے لال پسی مرز لیے تھوڑی سی میں نے چکن لیے تین چار بوٹی ہیں ان کو وائل کر کے اس طرح سے میں نے ان کے ریشے کر لیے کالی مریج وان ٹی اسپون لیے ہر امریج میں نے ایک لیے باریک کاٹ لیے آدھی گرڈی میں نے دھنیے کے لیے باریک باریک ایک چھوٹی پیاس چاپ کیے ہاف ٹی اسپون میں نے لال پوٹی مرز لیے اور نمک ہسپے زائق ہے اور ساتھ سے آٹھ آدھ میں نے سلائچ لیے آئیے میں بتاتے ہوں اس کو ہم میش کر لیں گے آلو بہت نرم نہیں وائل کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر پنکی کے نیچے رکھے آپ کشیر لی جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے آلو مائل کر لیے اس کو آدھ ہم آتے ہیں انڈے کی طرف اچھا دیکھیں انڈے کی کٹنگ ہم نے کچھ اس طرح سے کرنی ہے اس کو بھی ہم نے بسم اللہ رکھا چاپ سٹائل میں جو کٹنا ہے انڈے کو ٹھیک ہے اس کو رکھے ہم نے باریک باریک س انڈے کو اس طرح کٹ لینا ہے اس کو ہمیں رکھیں گے یہ کو باریک تاکہ جو ہمارے رول بنے تو اس میں بہت موٹے موٹے سے نیوٹ اس طرح ہم نے باریک باریک سے انڈے کو چاپ کر لینا ہے دوسری ہمیں پیس کو بھی کر لیں گے اسی طرح میں باقی دوسری ہمیں کٹ لوں گے اس کو باریک باریک اس طرح سے ہم کر لیں گے اس کو انڈ کر کے ایک میں شامل کریں گے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں میں جو انڈا شامل کر لیا ہے اب ہی جو بانی چکن ہیشے کر کے رکھیں گے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اس کو ہم نے پکایا بلکل بھی نہیں ہے اس میں مسائل یا ہارے ڈال کے سویا ساس کچھ بھی نہیں ہم اس میں شامل کریں گے اب ہم نے جو بلک پیپر لیتی اس میں ہارف ٹی سپونی لیں گے کیونکہ ہم کٹے مرچے پہ جال لیں گے ٹھیک ہے ہاری مرچے بھی تو یہ بچے بھی کھاتے ہیں اس لئے ہم اس میں کم لے لیں گے کالی مرچے ہارتھنی ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ پیاس جو ہم نے لیا نمک ہم اس میں اس بے زائقہ شامل کریں گے جتنا آپ کو پسند ہو اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سارے مسالے کو تھوڑا سا جو ہم اس میں پیسیوی مرچ بھی ڈال لیں گے زیادہ نہیں لیں گے بس ہارف ٹی سپون سے بھی کم ڈال لیں گے ہم چٹ لیں گے کہ اس کا مسالہ کیسا ہے تیز تو نہیں ہوا ہے اگر تیز نہیں ہوگا تو بلکل صحیح ہے مرا مسالہ یہ دیکھیں اس طرح مکس کر لیں گے دیکھ رہے ہیں کم خوبصورہ لگ رہا ہے بہت مزی کے سنیکس بنتے ہیں بڑوں کو بہت پسند آتے ہیں بچوں کو بھی ٹھیک ہے اس طرح اس کو آپ اس میں مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو میں آپ کو چیک کے بتاتی ہوں جی تو سارے مسالے بلیک پیپر اور چنلی فلیکس اور سب کے بہت ٹیز بلکل صحیح ہے ساری چیزوں کا نمک بھی بلکل برابر ہے اب ہم اس میں اور مسالے ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب جو ہم اس کو بریڈ میں رکھ کے اس کی فیلنگ کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح کریں گے اب ہم پہلے جو ہے اس کے بریڈ کی کنارے کٹ کریں گے بسم اللہ ہم اس طریقے سے چاروں طرف سے اس کے کنارے ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے اچھا ان کو زائے نہیں کیا کریں ان سے بڑے زبردست قسم کے بریڈ کیا کرم بن جاتے ہیں ہم اس طریقے سے ہلکا ہلکا سا پریس کر کے تھوڑا تھن کر لیں گے ہم اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس اور کچھ نہیں کرنے اس کو لائٹ سا تھن کرنا ہے تاکہ یہ موٹا لے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں سپون لیں گے سپون میں رکھنا ساری بھول گئی تھی ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم پیلنگ رکھیں گے یہ جو ہم نے بنائی ہے اس میں چاہیں تو آپ ویڈیٹیبلز بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کے پر پینٹ کرتے ہیں آپ کو جو پسند ہو آپ کر لیں میرا ایک کے ساتھ بنانے کا موڈ ہو رہا تھا ٹیٹو کے ساتھ تو اس لئے میں نے اس کے ساتھ بنا لیا آپ کچھ کو ویڈیٹیبل پسند دیں تو پلیز آپ وہ شامل کر لیں اس کے ساتھ بہت اچھا ڈیسٹ رائے گا اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے اس جگہ پہ اس پہ ہم نے ہلکا ہلکا سا پانی لگا دیں اپنے فنگر سے اس طریقے سے پانی لے کے پانی لگا دیں گے تاکہ اچھا سا اس کے ساتھ پیسو کے اس طرح جھوڑ جائیں گے ایسے اور یہ والی جگہ یہاں پہ بھی ہم لائٹ سا پانی لگا کے اس کو ایسے بن کر کے شیپ دے دیں گے ٹیٹکے اس کو بھی اندر جو کر کنارے میں آرہا اس کو بھی اس طرح سے پانی لگائیں گے اس طرح کا شیپ دے دیں گے اچھے طریقے سے پریس ہو گیا یہ ایک اور میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے پریٹ کے کناروں کو نکالیں اپنے آپ سے شارپ نائف لے لیا کریں آسانی سے نکل جاتے ہیں ڈبلوٹی بیچ میں خراب نہیں ہوتی آپ کی اس طرح سے اس کو ہلکے ہاتھ سے بلکل اس کو جو ایک کی کیجئے گا پریس کریں اس طرح سے اس طرح سے کریں گے اس طرح سے پریس کریں اس میں جو آپ نے مسالہ بنایا ہے یہ رکھیں آپ جس جس نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور مجھے بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہیں گے یہ دیکھیں پریس 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 اسی طرح میں آپ کو باگی کے بنا کے ملتی ہوں ڈال نسل کریں ڈال نسل films کو د рег macht چھولے پر کھلیں ہلکے پہ نہیں کرنا ہے تیز گرم ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو فرائی کرنا شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہلکے چولے پہ بلکل نہیں کرے گا کھل جائیں گے اور یہ نہ اپنے اندر سارا آئل جزب کر لیں گے اگر آپ ہلکے چولے پہ کریں گے اس بات کا انٹیپس کا خیال رکھتا کریں آپ لوگ ریسپیز بناتے وقت بس وہ اور ہی ڈال دیتے ہیں ہم نے اس کے اندر کی طرف سے ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے تو پرم اس کے دوسری نکال لیں گے ہم آپ کو دکھا جنگی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو کرنا ہے فرائی بڑا پیارا سا گولڈن کلر آتا ہے اس کا اس آنا شروع ہو گیا ہم آپ کو دکھاتوں ہوں ہم ساتھ کے ساتھ کس طرح پیارا کلر اس آنا شروع ہو گئے ایک چیز ہی نہیں ہوگا تو کوئی اور کے ساتھ میں لگا لیں تاکہ تیل کی چھیتیں نہیں آئیں اس کو بہت دیا سے کیا ہے اس طریقہ سے یہ دیکھیں ساتھ کلر آگیا ہے اس کو جو ایک طرف سے زیادہ نہیں دیں گے ایسا ایسا پلٹتے رہیں گے تاکہ ہٹ اپ سے بہت پیارا سا کلر آجائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس کو کوئی کم کوئی انڈے میں نہیں لگا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کو کوئی ایسے ہیوی بھی نہیں ہوں گے اس کو آپ نے تیز چولو پر فائی کرنا ہے تاکہ جلدی اس کا کلر آجائے ساری چیزیں اس میں پکی وی ہیں ڈالی بھی ہیں سارے سپائسز بھل گل اس میں سٹیں اس کو دیکھیں لے ایسے سپائسز کے مدد سے اس کو سٹیں کریں اس کو سٹیں کریں اس کو سٹیں کر کے نکالیں اسی آسی چیز پر رکھیں اس پیسز کا سارا پر سارا یہ جو آئل تو یہ رکھیں ہمارے مزدار قسم کے ٹی ٹائم اسٹس تیار ہیں آپ بھی بنائیں مجھے بتائیں آپ کو کیسے لگیں پسند آئے کیا نہیں پسند آئے تو اپنا بہت دھیر سارا خیال لکھیں پھر ملتے ہیں اگلی اسی پی میں اللہ حافظ ٹی 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 ٹی